نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسولِهِ الكریم اما بعد قرآن حضرت مولانا حفظ الرحمن سے و حاروی صاحب رحمت اللہ علیہ وسلم جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات پڑھ رہے ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہی زمن میں چل رہے ہیں کیونکہ ان دونوں کے واقعات بہت زیادہ ساتھ ہیں زیادہ تفصیل قرآن میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعی سے متعلق آئی ہے بہر رب یہاں معاملہ پہنچا تھا کہ قید خانے میں ہے اور نئے بادشاہ نے نئے فرعون جو تھا پچھلے والے کے بعد اس نے خواب دیکھا اور اس خواب کی تعبیر کے لیے اس ساقی کو یاد آیا کہ یہ معاملہ تو واقعی تعبیر کا یوسف علیہ السلام ہی بتا سکتے ہیں تو فورا اس نے کہا کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں وہاں جاؤں اور معلومات کر کے آؤں اور پہلے جو اس سے تذکرہ کیا تھا نکلتے ہیں وقت کہ تم بادشاہ سے تذکرہ کرنا میرا کہ کیا معاملہ ہوا کیوں قید خانے میں اتنے عرصے سے میں پڑا ہوں کیوں اس کی تحقیق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی تو وہ بھول گیا تھا اب اس کو یاد آیا بہرحال جب بادشاہ کا پہمبر یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بادشاہ کے طلب و اشتیاق کا حال سنایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے سے باہر آنے سے انکار کر دیا جب اس نے جا کے جواب لیا اور پوری تفصیل اور تدبیر سب بتا دی کہ کس طرح اس سے بچ سکو گے جو قید آئے گا تو بادشاہ بہت خوش ہوا کہا کہ ایسے شخص سے ملواؤ لے کر آؤ تو وہ انہوں نے آنے سے انکار کر دیا فرمایا کہ اس طرح تو میں جانے کو تیار نہیں ہوں تو اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لئے تھے پہلے بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی اور میرا پرودگار تو ان کی مکاریوں سے خوب واقف ہے ہی حضرت یوسف علیہ السلام بے قصور اور بے خطا برسوں سے قید خانے میں بند تھے اور بلا وجہ ان کو زندانی بنایا ہوا تھا اب جبکہ بادشاہ نے مہربان ہو کر رہائی کا مجدہ سنایا تو چاہیے تھا کہ وہ مسارت و خوشی قصہ زندہ سے باہر نکل آئے تھا مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا اور گزشتہ معاملے کی تحقیق کا مطالبہ شروع کر دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام خانواد نبوت سے ہیں اور خود بھی برگزید نبی و پیغمبر ہیں اس لئے غیرہ تو حمیت اور عزت نفس کے بدرجہ اتم مالک ہیں انہوں نے سوچا کہ اگر بادشاہ کی اس مہربانی پر میں رہا ہو گیا تو یہ بادشاہ کا رحم و کرم سمجھا جائے گا اور میرا بے قصور اور صاحب عصمت ہونا پردہ خفہ میں رہ جائے گا یعنی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں بگنا تھا اس طرح صرف عزت نفس ہی کو چیز نہیں پہنچے گی بلکہ دعوت و تبلیغ کے اس اہم مقصد کو بھی نقصان پہنچے گا جو میری زندہی کا نظب العین ہے بس اب بہترین وقت ہے کہ معاملے کی اصل صورت سامنے آ جائے رق و بظاہر واضح ہو جائے صحیح حین میں یعنی بخاری و مسلم کی روایت میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے ضبط و صبر کو بہت سراہا اور بڑی توازو اور قصر نفسی کی حد تک اس کو بڑھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ کہ اگر میں اس قدر دراز مدت تک لو لبست فی السجن ما لبس یوسف لا اجبت داعی اتنے عرصے تک میں اگر رہا ہوتا تو میں فوراں جیسے مجھے بلائے جاتا تو فوراں اس کی بات قبول کر کے دعوت قبول کر لیتا اس جگہ یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ اگرچہ یوسف علیہ السلام کا معاملہ براہ راست عزیز کی بیوی کے ساتھ پیش آیا تھا مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ ان مصری عورتوں کا حوالہ دیا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسا کیونکہ اس کی دو وجہ تھی ایک یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اگرچہ عزیز ہی کی بیوی سے زیادہ تکلیف پہنچی تھی مگر قید کے اس معاملے میں ان عورتوں کی بھی سازش تھی اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک یوسف علیہ السلام کی آشق ہو گئی اور ان کو اپنے جانے میں مائل کرنے کی آرزو مند تھی اور ناکامی کی صورت میں سب نے مل کر عزیز کی بیوی کو اس کے قید والے فیصلے میں شہ دی اور عملی جامعہ پہنا کر چھوڑا یہی وجہ ہے کہ زندہ کا معاملہ ان عورتوں کے قضیے کے بعد پیش آیا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضی یوسف علیہ السلام سمجھتے رہے کہ عزیز نے میرے ساتھ ممکن حسن سلوک برتا ہے میری عزت و میرا افرام کیا اس لیے موضوع نہیں ہے کہ میں اس کی بیوی کا نام دے کر اس کی رسوائی کا باعث بنو تغرص بادشاہ نے جب یہ سنا تو ان عورتوں کو گلوایا اور ان سے کہا کہ صاف صاف اور صحیح صحیح بتاؤ کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا ہے جبکہ تم نے یوسف پر ڈورے ڈالے تھے تاکہ تم اس کو اپنی طرف مائل کر لو وہ ایک زمان ہو کر بولی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سو وہ سب بولی کہ ماشاءاللہ ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں پائی مجمع میں عزیز کی بیوی بھی موجود تھی اور اب وہ عشق و محبت کی بھٹی میں خام نہ تھی بلکہ کندن تھی اور زلت اور رسوائی کے خوف سے بہت آگے نکل چکی تھی اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی ہے ہاں میں ہی وہ تھی جس نے یوسف پر ڈورے ڈالے کہ میں اپنا دل ہار بیٹھی اور میں چاہتی تھی کہ وہ بھی ایسا کر بیٹھیں بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بلکل سچا ہے اور یہ بھی کہ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اس کو یعنی یوسف علیہ السلام کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کے معاملے میں خیانت نہیں کی نہیں اس لیے کہ واضح ہو جائے کہ اللہ خیانت کرنے والوں کی تدبیروں پر بھی کبھی کامیابی کی راہ نہیں کھولتا میں اپنے نفس کی پاکی کا دعویٰ تو نہیں کرتی آدمی کا نفس تو برائی کے لیے بڑا ہی اُبھارنے والا ہے مگر اس حال میں کہ میرا پروردگار رحم کرے بلا شبہ میرا پروردگار بڑا ہی بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے جس پر رحم کرے اس کا معاملہ درست ہے ہم نے اس آیت کا ترجمہ حضرت فرماتے ہیں کہ مشہور مفسر ابن حیان اندلسی کی تفسیر کے مطابق یہ ہیں دوسرے مفسرین اس کے علاوہ تفسیر کرتے ہیں چنانچہ اللہ میں ابن کفیر اپنی تفسیر میں اس آیت کا ترجمہ اس طرح کرتے ہیں یہ میں نے اس لیے کیا کہ اس کو یعنی عزیز کو معلوم یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہا ہے کہ عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیچھے اس سے زیادہ کوئی خیانت نہیں یعنی یہاں پہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیوی نے زلیخہ نے کہا تاکہ عزیز کو معلوم ہو جائے جس کا حال اسے معلوم ہے یعنی میں نے بس اتنے ہی کیا بلا شبہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے مکر کو کامیاب نہیں کرتا سو اگر میں نے اس میں زیادہ خیانت کی ہوتی تو اس کا بھی پردہ فاش ہو کر رہتا اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتی بے شک نفس برائی کے لیے بڑا ہی اُبھارنے والا ہے بگر جس پر میرا پروردگار رحم کر دے بے شک میرا پروردگار بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی انہوں نے اس مقولے کو عزیز کی بیوی کا مقولہ قرار دے کر لم اخنہو کی ضمیر کا کہ میں نے خیانت نہیں کی یہ جان لے اس کا مرجع عزیز کو قرار دیا ہے اور آم مفسرین اس پورے مقولے کو حضرت یوسف علیہ السلام کا مقولہ قرار دیتے ہیں اور لم اخنہو کی ضمیر کو اسی طرح عزیز کی بیوی کی جانب پھیرتے ہیں جس طرح حافظ ابن تیمیہ کی رہا ہے آیت کا ترجمہ اس طرح یوسف نے یہ کہا کہ یہ اس واسطے کے عزیز کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کے پیٹ پیچھے اس کی بیوی کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی اور اللہ تعالیٰ داغہ بازوں کا فریب کامیاب نہیں کرتا اور میں اپنے نفس کو پاک نہیں کہتا بے شک نفس سکھلاتا ہے برائی مگر یہ کہ رحم کرے میرا پروردگار بے شک میرا رحم رب بخشنے والا مرمان اور ما ابری و نفسی کے متعلق یہ فرماتے کہ یوسف علیہ السلام نے چونکہ اپنی عسمت نفس کا اس موقع پر زبردست مظاہرہ کیا تھا تو ایک جلیل و قدر نبی اور مقرب بارگاہ مقرب بارگاہ الائی ہونے کی وجہ سے ظاہر بھی کر دینا ضروری تھا کہ میری پاک بازی اور عزت کا یہ معاملہ میرے اپنے نفس کی بدولت نہیں ہے کیونکہ نفس انظانی تو اکثر برائی پر عبارتہ ہی ہے بلکہ یہ محض خدا کی رحمت و عنایت کا صدقہ ہے یہی رحمت اسمت انبیاء کی کفیل ہے جسی کفارت کرنے مجھے بہرحال جو بھی تفسیروں تینوں پوسیبلیٹیز ہیں کیونکہ اس میں صرف ضمیر میں بات ہو رہی ہے تو کون کہہ رہا ہے یہ الفاظ میں ظاہر رہی ہے مفسرین کی رائے اکثر کیے کہ جیوسف علیہ السلام کہے بہرحال وقت آ پہنچا کہ جیوسف علیہ السلام کی اسمت و پاک بازی اور صداقت تو طہارت کا معاملہ تحمت لگانے والوں کی زبان ہی سے واضح ہو جائے چنانچہ واضح اور ظاہر ہو گیا اور شاہی دربار میں مجرموں نے اعتراف جرم کر کے یہ بتا دیا کہ یوسف علیہ السلام کا دامن ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک اور ملزہ ہے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ یوسف علیہ السلام خدا کے سچے اور نبی معصوم تھے اس لئے ان کا دامن ہر قسم کی آلائش سے پاک تھا اور ان کی مقدر زندگی ایک لمحہ بھی کسی آلودگی سے منوث نہیں ہوا تھا اس لئے خدا تعالی کی کرشمہ سازی دیکھئے کہ یوسف کے واقعے سے متعلق جس قدر بھی شخصیتیں تھیں ان سب کی زبانی ان کی طہارت نفس اور عصمت کا اعتراف کرایا الفضل ما شہدت بھی الاعداء یہ عربی کا مشہور و معروف مقولہ ہے کہ فضلت تو اصل میں یہ ہے کہ جس کی دواہی دشمن دے دشمن کہے کہ آپ ہے کمال تب بات ہے بڑی بات تو یہ ہے نا تو جن جن لوگوں نے ارزام لگا ان سب نے یوسف علیہ السلام کی پاک بازی کا اعلان کیا اچھا یوسف علیہ السلام کے علاوہ اس واقعے کی شخصیتیں کون ہیں عزیز مصر کی بیوی شہری عورتیں عزیز کی بیوی کا رشتہ دار یہی افراد ہیں جو کسی طرح تحقیق طلب معاملے سے تعلق رکھتے ہیں ان میں سے سب سے پہلے عزیز کی بیوی کا رشتہ دار سامنے آتا ہے اور پہرانے پہران کے یعنی خمیس کے چاک ہونے کا آقلانہ فیصلہ دیکھ کر یوسف کی پاکی کا اظہار کرتا ہے عورت کو مجرم ٹھائنا تھا اس کے بعد حقیقت سے حال واضح ہو جانے پر عزیز بھی اقرار کرتا ہے کہ یوسف بے گناہ بے خطاہ ماسون ہو اور یوسف آعریض انہازہ کہہ کر یوسف علیہ السلام سے معذرت کرتا ہے اور اپنی ناموس کی حفاظت کے خاطر معاملے کو ختم کرنے کی درخواست کرتا ہے یوسف بس ان سے درگزر کرو چھوڑ دو اس معاملے کو اس کا نمبر شہری عورتوں کا جب بادشاہ بھرے دروار میں یوسف کے معاملے کے متعلق دریاف کرتا ہے تو انہوں نے وہ بے تعمل کہتے ہیں کہ حاشا للہ معالیم نالے یوسف کی پاک دامانی پر مہور لگا دیتی سب شہادتیں اگرچہ یوسف علیہ السلام کے عزیزوں شداروں حامیوں کی جانب سے نہ تھی بلکہ ایک اجنبی ملک عزیز کی بیوی کے ہم قوم اور اہل خاندان کی شہادتیں تاہم وہم و گمان ہو سکتا تھا کہ کچھ عجب نہیں کہ اس معاملے میں کسی حد تک اگرچہ بہت تھوڑا ہی صحیح یوسف علیہ السلام کا ابھی ضرور قصور رہا ہوگا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان فضل و کرم تھا کہ اس نے اپنے پاک اور مقدس بندے کی عثمت کے اعلان اور اس کے بارے میں شائعبہ سوئے زن کے انہدام کے لیے خود مجرم سے اقرار جمع کرایا اور اسی کی زبان سے یوسف علیہ السلام کی اسمت و صداقت کی شہادت دلا کر حقیقت حال عشکارہ کر دی اور شاہی دربار میں عزیز کی بیوی کو یہ کہنا پڑا اب حق ظاہر ہو گیا میں نے ہی اس کو اپنے نفس کے لیے خسلایا اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے اور اللہ بڑے فضل پھر آن پہ جب حقیقت حال منکشف ہو گئی تو اس کے قلب میں جیوسف علیہ السلام کی عظمت و جلالت کا سکہ بیٹھ گیا ساقی کا حسن عقیدت کے ساتھ جیوسف علیہ السلام کی اقل و دانش کا ذکر اپنے خواب کی بہترین تاربیر اور دل لگتی تعبیر اور اسمت نفس کا یہ انکشاف سب امور تھے جس نے مل کر باشا کو اس بزرگ اور پرعظمت ہستی کی دید یعنی ان کی دیدارت اور اس سے استفادے کا عاشق بنا دیا وہ کہنے لگا کہ تو نہیں بھی استخلص علی نفسی اس کو جلدی میرے پاس لاو کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کر دوں یوسف علیہ السلام اب بئین رانائی و دلبری بئین اسمت و پاک بازی اور بئین اقل و دانش یعنی ان ساری خوبصورتی حسن اپنی عزت اور بلکل کلین چک لے کر زندہ سے نکل کر باشا کے دربار میں تشریف لائے باتچیت ہوئی تو باشا حیرام لے گا کہ اب تک جس کی راست بازی امانتداری اور عفا اہد کا یہ کچھ تجربہ کیا تھا وہ اقل و دانش اور حکمت و فتانت میں بھی اپنی نظیر آپ ہے مسرد کے ساتھ کہنے لگا انکل یوم لدینا مکیدون امین کہ بلا شباہات کی دن تو تم ہماری نگاوے بڑے سائب اقتدار اور امانتدار ہیں پھر ان سے دریافت دیا کہ میرے خواب میں جس قیسالی کا ذکر اس کے مطالق مجھ کو کیا کیا تدبیر کرنی چاہیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ کہ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی مملکت کے خزانے پر آپ مجھے مختار بنا دیجئے میں حفاظت کر سکتا ہوں اس کام کو جاننے والا ہوں چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا شائع خزانوں کی کنجیاں ان کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا بورات میں اس واقعے کو اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ تعبیر فیرون کی نگاہ میں اور اس کے سب نوکروں کی نظر میں اچھی معلوم ہی فیرون نے ہم نوکروں کو کہا کہ ہم ایسے جیسا مرد جیسا یہ مرد ہے کہ جس میں خدا کی روح ہے پاس سکتے ہیں فیرون نے یوسف سے کہا کہ ازبس کے خدا نے تجھے اس سب میں بینائی دی ہے تو کوئی تجھ سا آخر اور دانشور نہیں تو میرے گھر کا مختار ہو اور اپنا حکم میری سب رئیت پر جاری کر فقط تخنشینی میں میں تجھ سے بزرگتر رہوں گا پھر فیرون نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھ میں نے تجھے ساری زمین مصر پر حکومت بخشی اور فیرون نے اپنے انگوشتری یعنی انگوٹھی اپنے ہاتھ سے نکال کر یوسف علیہ السلام کی پہنا دی اور انس کو کتان کا لباس پہنایا اور سونے کا توق اس کے گلے میں ڈالا اور اس نے اسے مصر کی ساری ممدقت پر حاکم کیا اور فیرون نے یوسف کو کہا کہ میں فیرون ہوں اور بغیر تیرے مصر کی ساری زمین میں کوئی انسان اپنا ہاتھ پاؤں نہ اٹھائیلا اللہ اللہ خدا تعالیٰ کی قدرت اور اس کی عطا و کرم کی کیسی بلعجبی ہے کہ کل جس ہستی کو مصر کے متمدن قوم بدوی اور سہرائی سمجھتی تھی جو بدوی تھا غلام بھی اور اس کو پہلے ایک سردار کے گھر کا مختار اس کی نگاہوں میں مہترم و معزز معزز اور امیر و فتین بنایا پھر قید خانے کی زندگی سے نکالا تو ممدقت بصر اور قوم بصر کا مالک و مختار بنا دیا اور اس مرتبے پہ پہنچا دیا کہ ازباب دنیاوی کے ماتحد اس کا تصور بھی ممکن نہ تھا یہ قادر مطلق کی کارہ فرمائی کا موجزانہ مظاہر نہیں تو اور کیا ہے کہ کل جو کنعان میں گلہ بانی کر رہا تھا وہ آج وقتی سب سے بڑی متمدن قوم کا مختار و مالک بن کر جہاں بانی کر رہا ہے سچ ہے جس کو وہاں قبولیت کا شرف حاصل ہو گیا اس کے لیے راہ کی تمام دشواریاں ہیچ ہیں اور حالات کی مساعدت پر ایک کہہ کی وقت بھی نہیں رکھتی اسی لیے اختالہ نے عزیز کی کاروبار کا مختار بنا کر یوسف علیہ السلام کے لیے یہ فرما دیا کہ ہم نے اس کو تمکین فی الارض عطا کیا یعنی زمین میں ان کو جماؤ خیراؤ قوت طاقت اور اب جبکہ اس آغاز کی یہ انتہا نمود میں آ چکی تو پھر ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِي يُوسفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنَّشَاءُ وَلَا نُضِعُ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا عَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرُ لِلَّجِنَا آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ کہ اس طرح ہم نے سرزمین مصر میں یوسف علیہ السلام کے قدم جمعے کہ جس جگہ سے چاہے حسب مرضی رہنے سہنے کا کام لے ہم جسے چاہتے ہیں اسی طرح اپنی رحمت سے فیضیاب کر دیتے ہیں اور نیت عملوں کا عجر کبھی ضائع نہیں کرتے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور عملیوں سے بچتے رہے ان کے لئے تو آخرت کا عجر اس سے کہیں بہتر ہے سورہ یوسف میں کا نیا استوب اختیار کیا گیا اس کے لئے مولانا آزاد نے اپنی تفسیر میں کیا خوب کہا گیا جیوسف علیہ السلام کی مصری زندگی کے دو انقلاب انگیز نقطے تھے ایک وہ جب غلام ہو کر بکے اور پھر عزیز کی نظروں میں ایسے معزز ہوئے کہ اس کے علاقے کے مختار ہو گئے دوسرا یہ کہ قید خانے سے نکلے اور نکلتے ہی وہاں پہنچ گیا کہ حکمرانی کی مصندِ اجلال پر جلوہ آرہ نظر آتے ہیں پس جب پہلے انقلاب تک سرگزشت پہنچی تھی تو آیت اکیس میں حکمتِ الٰہی کے کرشمہ سنجیوں پر توجہ دلائی گئی کہ کہ ہم نے زمین میں یوسف کو قوت اور تمکنت عطا فرمائے اور اب کے دوسرا انقلاب پیش آیا تو اسی طرح آیتِ باون میں فرمایا کہ وہاں بھی وہی بات وہاں چونکہ معاملہ مصر کی ابتدائی ہو اور ابھی یوسف علیہ السلام تو قرآنی کی دانش سیکھنی باقی تھی اس لیے فرمایا کہ وَلِنُ عَلِّمَهُ مِنْ تَحْوِيرِ الْأَحَادِيكُ وَاللَّهُ غَالِبُنْ عَلَىٰ اَمْرِ یہاں چونکہ تکمیلِ کار کے بعد اس کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تھا اس لیے فرمایا کہ لَا نُضِعُ اَجْرَ الْمُقْسِمِينِ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارا قانون ہے کہ نیک عمل کا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا ضروری ہے کہ پھل لائے شروع آقے میں کہا گیا کہ سورہ یوسف کا نزول یہودیوں کے سوال پر ہوا جو انہیں نے مشرقینِ مکہ کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا وہ یہ کہ ابراہیم کی نسل مصر میں کیسے آ گئی اس لیے آیتِ زیرِ بحث کے تفسیر میں شاہ عبدالقادِ نبور اللہ و مرقدور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جواب ہوا ان کے سوال کا کہ اولادِ ابراہیم اس طرح شام سے مصر میں اور بیان ہوا کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر سے دور پھیکا تاکہ زلیل ہو اور اللہ نے زیادہ عزت دی اور ملک پر اختیار دیا ویسا ہی ہوا ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی غرر حضرت یوسف علیہ السلام نے سلطنتِ مصر کے مختارے کل ہونے کے بعد خواب سے متعلق وہ تمام تدابیر شروع کر دی جو چودہ سال کے اندر مفیدہ کار ہو سکے اور ریایہ قید سالی کے ایام میں بھی بھوک و پریشان حالی سے محفوظ رہ سکے چونکہ تفسیر خواب اور اس کی تعبیر کے زمن میں خود بخود ذہن میں آ جاتی ہے اس لئے قرآنِ عزیز نے واقعے کے ان غیر ضروری حصوں کو بیان نہیں کیا البتہ تورت نے ان تفسیلات کو بھی دھور آیا ہے یوسف علیہ السلام جس وقت مصر کے بادشاہ فرعون کے حضور کھڑے تھے تیس برس کے تھے یوسف علیہ السلام فرعون کے حضور سے نکل کر مصر کی ساری زمین میں پھرے اور بڑتی کے ساتھ سال میں یعنی جس میں خوب گروت ہوگی زمین مالہ مال ہوئی تب اس نے ان سات برسوں کی ساری چیزیں کھانے کی جو سرزمین مصر میں تھی جمع کی اور اس نے ان کھانے کی چیزوں کو زخیرہ کیا اور ان کھیتیوں کی جو ہر بستی کے آس پاس تھے کھانے کی چیزیں اسی بستی میں رکھی اور یوسف علیہ السلام نے غلہ بہت کسرت سے جیسے دریہ کی ریت ایسا کہ وہ حساب کرنے سے باز رہا جمع کیا کیونکہ وہ بے حساب تھا اور سات برس سستی کے سستی یعنی سستی کے جب کم ہو گئی گروت قہت ہو گیا کہ جو زمین مصر میں تھے آخر ہوئے اور گرانی کے سات برس جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آنے شروع ہوئے اور سب زمین میں گرانی ہوئی اب مہنگائی ہو گئے چاروں طرف اچھا نہیں سستی ہے وہ جو سستی سے مراد یہ ہے کہ جب بہت کسرت سے مال پہلے سات سال میں ہوا تو چیزیں سستی تھی بعد میں جب تھوڑی رہ گئی قہت کی وجہ سے تو ہر چیز مہنگی ہو گئی تب ہنوز مصر کی ساری زمین میں روٹی تھی پھر ساری زمین زمین مصر بھوک سے ہلاک ہونے لگی تو خلق روٹی کے لیے فیرون کے آگے چل لائی فیرون نے سب مصریوں کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جاؤ جو کہے سو کرو اور تمام روح زمین پر کال تھا یوسف علیہ السلام نے زخیر کہ کتھے کھول کے مصریوں کے ہاتھ بیچے اور مصر کی زمین میں کال بہت بڑھا اور سارے ملک مصر میں مول لینے آئے سارے لوگ ملک مصر میں مول لینے آئے کیونکہ سب ملکوں میں سخت کال تھا کہت تھا جب یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ مصر میں غلہ ہے تب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں اسے کہا کہ تم کیوں ہے دوسرے کو تاکتے ہو دیکھو میں نے سنایا کہ مصر میں غلہ تم وہاں چاہو اور وہاں سے ہمارے لیے مول لوں تاکہ ہم جئے اور مرے نہیں یعنی اس طرح سے پوری دنیا کے طرف سے جو اس وقت تھی رہتی دنیا تھی قریب پری وہ سب آ آ کے یہاں سے غلہ لے لیں گے اب مہنگائی میں خوب بکا اور خوب چلا جب قیہ سالی کا زمانہ شروع ہوا تو مصر اور اس کے قرب و جوار کے علاقے میں بھی سخت کال پڑا اور کنعان میں خاندان یعقوب بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکا جب حیرت نزاکت اختیار کر گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے صاحب زادوں سے کہا کہ مصر میں عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ چنانچہ باق پر حکم کے مطابق یہ کنعانی قافلہ عزیز مصر سے غلہ لینے کے لئے مصر روانہ ہوا خدا کی قدرت دیکھے کہ برادرانے یوسف کا یہ قافلہ اسی بھائی سے غلہ لینے چلا ہے جس کو اپنے خیال میں وہ کسی مصری گھرانے کا ایک معمولی اور گمنام غلام بنا چکے تھے مگر اس یوسف علیہ السلام فروش قافلے کو کیا معلوم ہے کہ وہ کل کا غلام آج مصر کی تاج و تخت کا مالک و مختار قل ہیں اور اس کو اسی کے سامنے عرض حال کرنا ہے بہرحال کنعان سے چلے اور مصر جا پہنچے اور جب دربار یوسف میں پیش ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا اور کیوں نہ پہچانتے رنگ ڈھنگ بول چال لب و لجا نقشہ سورہ ساری یوسف علیہ السلام کی جانی پہچانی تھی البتہ وہ یوسف علیہ السلام کو نہ پہچانتے اور وہ کس طرح پہچاتے کل کا جو چھوٹا سا بچہ تھا وہ تقریباً آج چالیس سال کا پجربہ کار انسان نے نقشہ و رنگ بول چال سبھی کچھ تو بدل گیا ان کے مہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں آسکتی تھی کہ یوسف علیہ السلام اور تخت شاہی مگر یہ واقعہ تھا حقیقت اور اپنے برگزیدہ بندے کے ساتھ رب العالمین کا وہ معاملہ تھا جو صفحہ دنیا پر سبت ہو کر رہا و جاء اخوت یوسف فدخلو علیہ فعرفہم و ہم لہو مذکرون اور پھر ایسا ہوا کہ قہد سالی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ خریدن مصر میں آئے اور جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے انہیں فوراں پہچان لیا اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے طورات کا بیان ہے کہ برادرانی یوسف پر جاسوسی کا اعزام لگایا گیا اور اس طرح ان کو یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو کر بالمشافہ گفتگو کرنے کا موقع ملا غلط یوسف علیہ السلام نے والد حقیقی بھائی اور گھر کے حالات کو خوب کوریت کوریت کر پوچھا اور آہستہ ایسا سب کچھ معلوم کر لیا پھر ان کو حسب مرضی غلہ بھرت دیا اور ساتھی یہ بھی کہہ دیا کہ قہد اس قدر سخت ہے کہ تم کو دوبارہ یہاں آنا پڑے گا اس سے یاد رکھو کہ اپنی مرتبہ کر تو اپنے چھوٹے بھائی بن یمین کو ساتھ نہ لائے اس کے مطالب تم نے مجھ سے کہا ہے کہ اس کا بھائی یوسف گم ہو گیا تھا اس لئے تمہارا باپ اس کو کسی طرح جدہ نہیں کرتا تو تم کو ہرگز غلہ نہیں ملے گا وَلَمَّا جَهَذَهُمْ بِجَهَذِمْ قَالَ بھائی بن یمین کو بھی ساتھ لانا تم نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ میں تمہیں غلہ پورا تول کر دیتا ہوں اور باہر سے آنے والے کے لیے بہتر مہمان دواز ہو لیکن اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو پھر یاد رکھو کہ تمہارے بھی میرے پاس خرید و فروغت ہوگی نہ میرے پاس سے کچھ پاسک ہوگی برادرانی یوسف نے کہا کہ ہم اپنے والد سے کہیں گے اور ہر طرح ترغیب دیں گے کہ وہ بن یمین کو ہمارے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو جائے پھر جب وہ چلنے لگے اور یوسف علیہ السلام سے رخصت ہونے آئے تو انہوں نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ خاموشی کے ساتھ ان کے کجاووں میں ان کی پونجی بھی رکھ دو جو مال انہوں نے دیا تھا بارٹر سسٹم تھا جو اس کے بدلے میں وہ سونا چاندی لے کر آئے تھے برطن وغیرہ وہ سب انہیں واپس کر دو انہوں نے غلے کی قیمت کے نام سے دی تھی تاکہ جب گھر جا کر اس کو دیکھے تو عجب نہیں کہ پھر دوبارہ واپس آئیں کیونکہ مال ہے موجود تو جمع تو کرنا نہیں پڑے گا اسی مال کو دوبارہ لے گا ایک اور غلے کا لوڈ لے رہتے جب یہ قافلہ قنعان واپس پہنچا تو انہوں نے اپنی تمام سرگزش اپنے باپ یاقوب کو سنا اور ان سے کہا کہ مصر کے والی نے صاف صاف ہم سے کہہ دیا کہ اس وقت تو یہاں آنا نہیں اور نہ غلے کی خرید کر دیان کرنا جب تک کہ اپنے سوتیلے بھائی بنیامین کو ساتھ نہ لیا لہذا تم کو چاہیے کہ اس کو ہمارے ساتھ کر دو ہم اس کے ہر طرح نہلے بان اور محافظ ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم پر میں اسی طرح اعتماد کروں جس طرح اس کے بھائی یوسف کی معاملے میں کر چکا ہوں اور تمہاری حفاظت کی کیا خدا ہی سب سے بہتر حفاظت کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں یاقوب نے کہا کہ کیا میں تم پر اسی طرح یعنی بنیامین کے معاملے میں ایسا ہی اعتماد کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی یوسف کے بارے میں کر چکا ہوں سو اللہ ہی بہتر حفاظت کرنے والا ہے وہ اس سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے گفتگو سفارہ ہونے کے بعد اب انہوں نے اپنا سامان کھولنا شروع کیا دیکھا تو ان کی پونجی انہی کو واپس کر دی گئی یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے باپ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے دیکھئے غلہ بھی ملا اور ہماری پونجی بھی یہ جو کی طور لوٹا دی گئی اس لیے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی اس لیے تو ہم سے قیمت بھی نہ لی اب ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم دوبارہ اس کے پاس جائیں گھر والوں کے لیے رسط نہ ہیں اور بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے اور ایک اونٹ کا بھوج اور زیادہ لے آئیں گے کیونکہ یہ غلہ جو پہلے ہم لائے تھے تھوڑا ہے اور تورات میں ہے کہ برادرانی یوسف پونجی کو دیکھ کر ڈر گئے تھے کہ نہ معلوم اب کیا نئی آفت آئے مگر واقعات کی ترتیب حضرت یوسف علیہ السلام کے طرز عمل کی پیشے نظر اس کا ذکر قرآن اور تورات دونے میں موجکسہ طور پر موجود ہے یہی صحیح ہے جو قرآن عزیز نے بیان کیا برادرانی یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلق قیمت ادا کر چکے تھے لیندین کے بعد ہی قافلے کو روانگی کی اجازت ملی تھی پھر ہر ایک بھائی کے کجاوے میں سے علیدہ علیدہ اس طرح قیمت کی واپسی ہر اقلبند کے لیے یہی رینومائی کرتی کہ جس طرح والی مصر نے دورانے قیام میں ہمارا عزاز کیا اسی طرح یہ پونجی بھی اس نے ہمیں لوٹا دیا ملنا تو احسان سے بچانے کے لیے اس کا اظہار بھی مراسب نہ سمجھا بہرحال یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بنیامین کو حرز سمارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام پر مجھ سے اہد نہ کرو اور وہ یہ کہ تب تک تم خود نہ گھیرے لیے جاؤ اور ہر طرح مجبور نہ کر دی جاؤ ضرور بزرور اس کو تیرے ساتھ واپس لوٹائیں گے یعنی ہم لے کر آئیں گے یہ تم بادا کرو کہ تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے اس کا مقابلہ اس کو بچا کر لانے کے لیے مصیبت میں فس گئے تو پھر اللہ یہ یہ بڑی زبرداس بات ہے جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے دل ایسا خوش ہو جاتا ہے کہ دیکھو ایک بیٹا کھو دیا ہے دوسرے بیٹے کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے بظائر معاملہ صاف نظر آ رہے ہیں اور بیٹوں سے یہ اہد لے رہے ہیں کہ تم ہر حالت میں یہ کہو کہ جب تک پوری کوشش کرو گے ان کو بچائیں اپنے طور پر پوری سنسیر لی لیکن اگر گھیر ہی لیے جاؤ کیونکہ اس کی پیس پوسیبیٹی تو ہے اگر اللہ کی طرف سے کچھ ایسا لکھا ہوگا ایک نبی کی شان ہے شان ہے کہ وہ ایسی بات کرے جب بھی یہ گنجائش ہے کہ ہم آپ کے ہو تو کہہ کبھی بھی ممکن ہے بس نہیں کرو گے تو دفعہ ہو جائے وعدہ پورا کرو اگر نہیں وعدہ سب کچھ اپنی جگہ اگر تم ہی گھیر لیے گئے تو ایسی مصیبت پڑ ہی گئی اللہ کی طرف سے تو میں اس کو روک نہیں سکتا تم بھی نہیں روک سکتے یہ بڑی شاندار بات کہاں اگر تم گھیر لیے جاؤ مجبور نہ کر دی جاؤ تو اس وقت تا تم ضرور بزرور اس کو تیرے پاس سید سلامت مرتائیں گے یہ وعدہ کرو جب سب ان پر متفق ہو گئے کہ باپ کے سامنے اس کا پختہ اہد کر لیا اور ہر طرح اتمنان دلایا تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ ہوا محض ازباب زائری کی بنا پر ہے ورنہ کیا تم اور کیا تمہاری حفاظت اور کیا ہم اور ہمارا اہل ہم تو سب اس معاملے کو اللہ کی نگے بانی میں دینا جاتے ہیں یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہم جو قول و قرار ہم کر رہے ہیں اس پر اللہ نگے باندھ اہد و پیمان کے بعد برادرانی یوسف پر قافلہ دوبارہ کنانس میں سے کوروانہ ہوا اور اس مرتبہ بنیامین بھی ہمرا ہے مجھے یعقوب علیہ السلام میں رخصت کرتے ہوئے نصید فرمایا کہ دیکھو سب ایک ہی دروازے ذمہ سے میں داخل نہ ہونا بلکہ متفرد دروازوں کے شہر میں داخل ہونا یہ بھی فرمایا کہ اس نصیت کا مقصد یہ نہیں کہ تم اپنی تدابیر پر مغرور ہو گیٹھو کیونکہ میں تمہیں کسی ایسی بات سے ہرگز نہیں بچا سکتا جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہونے والی ہو فرما روای تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہو میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے یہ تو اس لئے میں نے جو کچھ کہا ہے وہ صرف احتیاطی تدبیر کے طور پر کہا ہے کہ خدا پر بھروسہ اور یقین کے ساتھ ازباب ظاہری کو اختیار کرنا احتیاطی تدبیر کرنا یہ سب شریعت کے خلاف نہیں ہے اس میں کوئی مزاقہ نہیں وہ میں تفسیر عام طور پر یعقوب علیہ السلام کی نصیت کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام نے چونکہ پہلی مرتبہ ان کا کافی عزاز کیا تھا اور یہ قافلہ خاص شان کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی دعوت پر مصر میں داخل ہو رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مصری ان سے حسد کرنے لگے اور یہ ان کے تکلیف کا باعث بن جائے لیکن بعض مفصل اور مورخی اس کی دوسری وجہ بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ توراز سے اس قدر ثابت ہو چکا ہے کہ پہلی مرتبہ برادرین نے یوسف پر جاسوسی کا گمان کیا جا چکا تھا اور اگرچہ یوسف علیہ السلام نے یہ الزام نا لگایا ہو لیکن مصری انہیں ضرور ان پر شباہ کیا تھا اور یعقوب علیہ السلام بیٹوں کی زمانی پوری تفسیر سن چکے تھے لہذا انہوں نے سوچا کہ اگر گیارہ نوجوان اس کرروفر سے ایک ساتھ شہر میں داخل ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عزیز مصر کے پاس پہنچنے سے پہلے جاسوسی کے الزام میں افطار کر لی جائے اس نے نسیت فرما دی کہ ایک جفتہ بن کر داخل نہ ہونا جدہ جدہ دروازوں سے داخل ہونا ایک مسافر کی طرح داخل ہونا اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ بروبیت بھی ایک بڑی چیز ہے حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں گیارہ لوگ گیارہ نوجوان اور سارے نبی زادے یعنی یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے تو یقیناً ان کے بھائی وغیرہ بھی بہت آلہ درجہ کے خسن میں بھی طاقت میں بھی جوان بھی مضبوط لوگ نورانی اور مصریوں کے اپنا ایک خاص وضاقتہ ہے اور یہ عرب یعنی اس طور پر کے انبیاء کی نسل ہیں تو بڑے لوگ ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام یہ اسحاق علیہ السلام یہ بڑے عجیب و غریب ان کے اپنی شان جو بھی ہوگی اور رجیبت ہے اس کے اثرات تو امپریسیو ایسی پرسنلیٹیز وہ بھی گیارہ وہ سالے تنومن تو ذرہ حاسدین کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کی جانبی توجہ دلائی کہ یعقوب علیہ السلام چونکہ جب صاحب علم و بصیرت تھے اور یہ دولت علم ہم نے ہی اس کو بخشی تھی اس لئے اس نے اپنے بیٹوں سے رسیت کہہ دی جو اس کے خیال میں آگئی ورنہ تو بات کے حکم کی تعمیل کرنے کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کی مشیت نے جو کچھ مقرر کر دیا تو اس کے مقابلے میں ان کی ایتیاق کچھ کام نہ سکی پھر جب یہ مصر میں اسی طرح داخل ہوئے جس طرح ہم کے باپ نے ان کو حکم دیا تھا یعنی ایتیاق ان کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مقابلے میں کچھ کام نہ آئی مگر یہ ایک خیال تھا یعقوب علیہ السلام ان کے جی میں جو اس نے پورا کر لیا اور بلا شبہ وہ صاحب علم تھا اور ہم نے ہی اس کو یہ علم سکھایا تھا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مطلب یہ کہ یعقوب علیہ السلام نے جو کچھ کیا اس کو بمقتدائے علم یہی کرنا چاہیے تھا کیونکہ علم کی دولت ہم نے ہی اس کو بخشی تھی مگر یہ ضروری نہیں کہ ایتیاں کی تدابیر ہر جگہ راست ہی آئیں اگر اللہ تعالیٰ کی مشیر اس کے برقس مسلحت دیکھتی ہے تو پھر وہی ہو کر رہتا ہے سب تدبیر بیکار ہو جاتی جیسا کہ آگے آنے والے واقعے میں بن یمین کے ساتھ پیش آیا کہ وہ روک لی گیا اور اسی مسلحت کے زیر اثر روک لی گیا کہ اس کا انجام تمام خاندانِ یعقوب کے حق میں بہتر ثابت ہوا اسی تفسیر انشاءاللہ اگلے حق سے دیکھیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ